اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی ایک سوال جو عموماً بچے پوچھتے ہیں وہ یہ کہ جی آپ کی جو بھی ویڈیوز ہیں آپ امیروں کے لیے بناتے ہیں ڈیفالٹ ہو گیا تو سونا خرید لیجیے پلاٹ بیج دیجیے مل سے باہر چلے جائیے ڈولرز کنورٹ کروالی جیے بندہ پوچھتا ہے کہ اتنا پیسہ ہوتا تو آپ کے پاس آتا ہی کیوں آپ کا ویڈیو یوٹیوب ویڈیو دیکھتا ہی کیوں کچھ اور کر رہا ہوتا زندگی کے اندر استطاعت نہیں ہے اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ مل سے باہر جا سکوں جو بھی ہوں یہیں کر رہا ہوں میں غریب آدمیوں کچھ نہیں ہے میرے پاس سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے اور وہ بھی شاید ہے یعنی اس کا بھی نہیں پتا تو آپ گائیڈ کر دیجئے کیا کریں تو یہ ویڈیو صرف غریب لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں ہے پیسے اگر آپ کے پاس سوائے اللہ کے سوائے کچھ نہیں ہے تو بڑی آئیڈیل سیچیوشن ہے اللہ بڑی مشکل سے ملتا ہے اگر آپ کو مل گیا ہے اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بن گیا ہے تو بڑے زبردست کام کی چیزیں باقی مسئلے بھی حال ہو جائیں گے وہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں لیکن بہرحال آپ بالکل غریب ہیں اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کیا کریں اس کے اوپر بات کرتے ہیں پہلا کام تو یہ کریں بھائیہ کہ اپنے اخلاق اچھے کر لیجئے پانچ وقت کی نماز پڑھیں اپنے آپ کے اوپر کام کریں اچھے انسان ملنے کی کوشش کریں وہ مارتو فیل بھائی ہیں کوڈینکس والے انہوں نے شیئر کیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ what skills I should learn تو جواب میں آیا تمیز تمیز سیکھ لیجئے بڑے کام کی چیزیں اور زندگی میں بڑا کام آئے گی ہڈ حراموں کے اس ملک میں کام کرنے والے لوگوں کا کال پڑھا ہوئے تو اب اخلاق کے ساتھ امانداری کے ساتھ سچ کے ساتھ وعدے کی پاسداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کوئی کام کرتے نا تو آپ تو ویسی ون پرسن پپولیشن میں شامل ہو جائیں گے پاکستان کے اور ان تمام کام کرنے میں آپ کا روپیہ ٹکا نہیں رکھتا سج مولنے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے کوئی skills نہیں چاہیے کوئی certificate نہیں چاہیے کوئی یوٹیوب سے course نہیں کرنا چھوٹنا بولیں دیانتداری کے لیے آپ کو کہیں کا certificate نہیں چاہیے امانت سے چیزیں رکھنے کے لیے ٹائم کی پابندی کے لیے آپ کو کسی سے کوئی ڈگری certificate نہیں چاہیے امانداری کے لیے آپ کو کچھ نہیں چاہیے آپ کے اندر built in موجود ہیں آپ نے صرف اس کی practice کرنی ہے بڑی حرانگی ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس اگر روزگار نہیں ہے تو پاکستان کی تو ساری مسجدیں بھری ہونی چاہیے نا پاکستان انڈیا کی افغانستان کی بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے 24 گھنٹے بیٹھ کے عرچ کے دعا کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے بھیج دیا ہے اب رزق میرے پاس نہیں ہے پیسے میرے پاس کم پڑ گئے میں کیا کروں تو بٹ کے دعا کرتے رہے ہیں اب بے روزگاری بھی اور مسجدیں بھی کھال نہیں ہیں تو بات سمجھ بھی نہیں آتی اور جو ہم گربت کرونا رو رہے ہوتے ہیں ان غریبوں کی شادی میں کبھی اب چلے جائیں انہوں نے بیس بیس ہزار کے سوٹ پینے ہوئے ہوتے ہیں پچاس پچاس ہزار کی ریکوریشن کی بھی ہوتی ہے اور دو سو روپے کی پانچ سو روپے کی کتاب ہو تو بلتے ہیں نہیں سری تو مفورد ہی نہیں کر سکتے بڑا مسئلہ ہم کیا کریں ان سب کے پاس نائٹ پیکیجز ہوتے ہیں رات پر باتیں کرتے رہتے ہیں ان سب کے پاس سمارٹ موبائل فون بھی ہوتے ہیں ان سب نے ٹی وی بھی دیکھے ہوئے ہوتے ہیں ویڈیوز بھی ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ہوتی ہیں لیپ ٹوپ بھی کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کیاوا ہوتا ہے اور جب بات کرتے ہیں آپ پیسو کی جب بات کرتے ہیں آپ کتابوں کی تو ان کے پاس پیسی نہیں ہوتے تو بہرحال میں ابھی آپ کو لیکچر نہیں دیرا پہلے بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق کے اوپر کام کرنا ہے اچھا انسان بننا ہے جس میں آپ کا روپیہ ٹھکا نہیں لگے گا دوسرا آپ نے دین کے ساتھ کوئی تعلق جوڑنا ہے تاکہ دنیا نہیں بننے تو کم سے کم آخرت تو بنی جائے نا ایک طرف تو سائیٹ پر ہو جائے نا عبدی لائف ہے عرب ہو سال کی تو اس کا تو اس کا تو صحیح ہو جائے نا ادھر تو بیڑا گا رکھنا ہو نا یہاں کی طرح تو اخلاق اچھے کرنے اور آپ نے دین سے شداری جوڑنی ہے اپنی واپس تیسا کام کرنا ہے کوئی نہ کوئی سکل کے پر تھوڑا ٹائم دیجئے دیئے آپ ریفریجٹر بنانا سیکھ لیجئے آپ الیکٹریشن کا کام کر لیجئے پلمبر کا کام کر لیجئے آٹو ورک شاپ میں چلے جائیے یہ شروع والی باتیں کریں گے اگر امانداری کے ساتھ تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آگے بڑھنے سے نہیں رکھ سکتی ہم کچھ سیریز بنائیں گے ویڈیوز انشاءالہ اس کے اوپر کہ لائف لونگ سکلز کونسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ میں آ جائیں تو ترقی کرنے سے آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا لیکن اگر آپ گریب ہیں تو آپ اخلاق پر کام کریں آپ دین کے اوپر کام کریں آپ کسی سکل کو روز کے دو گھنٹے دے دیں باقی چوبیس گھنٹوں میں سے بائیس گھنٹے آپ کیا کرتے ہیں جو چاہے کریں دو گھنٹے آپ نے روز کے اس چیز کو دینے اور کچھ نہیں ہوتا پڑھنے لگ جائیے ردی سے کتابیں مل جائیے لائبری سے کتابیں مل جاتی ہیں عام کتابیں مل جاتی ہیں آن لائن بھڑی پڑھی ہوئی ہیں ڈاؤنڈوڈ کرنے کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں ایک فیلڈ کو چوز کریں اس کے پر پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں وہ ٹپ کی ہو وہ حکمت کی ہو وہ اگری کلچر کی ہو فارمنگ کی ہو کمپیوٹر سائنس کی ہو کوئی ایک دنیا کی فیلڈ اٹھا لیجیے اور پڑھنا شروع کر دیجئے یقین جانیے اوپر کا لیویل ہمیشہ خالی رہتا ہے ڈھونڈنے سے بھی اچھے بندیں نہیں ملتے تو کوشش کریں ان چیزوں کے پر کام کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اس گربت سے باہر آ سکیں گے اور اپنے طرح بہت سے غریبوں کا مدد کر سکیں گے کمپلین نہ کریں شکردہ کریں ان تین باتوں کے پر عمل کیجئے امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی اور میرے واسطے دعا ضرور کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان اسمانی